آج لوگوں کے انسار پرمانو کا کونسپٹ جان ڈیلٹن نے انیسویں صدی میں دیا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے جان ڈیلٹن سے چھبیس سو سال پہلے بھارت کے ایک رشی نے پرمانو کا کونسپٹ دے دیا تھا نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا سناتن بھارت میں آج ہم ایک بیعت دلچسپ وشے پر بات کرنے والے ہیں جو پراچین گیان اور آدھونی گویگیان کو جوڑتا ہے اس ویڈیو میں ہم مہرشی کنات کے عدبد وچاروں کی چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی پراچین صدیاند کیسے آج کی آدھونی کوجوں کے سمانہ انتر ہیں مہرشی کنات جنہیں کنات یا کشب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک بھارتیہ رشی اور دارشنک تھے جن کا جنم لگبک چھے سو عیسیٰ پورو کے آسپاس ہوا وہ پراچین بھارتیہ درشن کے میتھوپون وقتی تھے اور ویششک سکول کی ستاپنا کے لیے پرسدھ ہیں جنہوں نے بہتکی کے کئی شیتروں میں یوگدان دیا ان کا سب سے پرسدھ گرنت ویششک سوتر ایک میتھوپون کام تھا جو بہتک پرداتوں اور ان کے پرسپر کریاؤ کی پرکرتی پر چرچہ کرتا ہے ویششک سوتر میں پرمانو شب کا ورنن ملتا ہے کنات کی انسار پرمانو سب سے چھوٹے اور عویباد چکن ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ پرمانو شاشوت اور عویناشی ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سبھی بہت ایک بستویں پرمانو سے بنی ہوتی ہیں جو عویباد چکے ہوتے ہیں اور مل کر ہمارے چاروں اور کی چٹل دنیا کا نرمان کرتے ہیں یہ آدھونک پرمانو شددانت کے بہت قریب ہے ان کے یہ وچار ان کے سمیں سے بیعت انت تھے تلچسپ بات یہ ہے کہ کنات کا پرمانو صددانت آدھونک ویگیان کے صددانتوں کے ساتھ میل کھاتا ہے جبکہ آج کی ویگیانک ویدیاں اور تقنیقیں کنات کے سمجھ سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں ان کے وچار پراشین بھارتی ویدوانوں کی گہری سمجھ کو درشاتے ہیں تو دوستو یہ تھا پراشین بھارت کا گیان جسے لوگوں نے آج بلا دیا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ مہرشی گنات نے سچ میں پرمانو کی کوچ کی تھی اگر ہاں تو انہیں یہ ہزاروں سال پہلے کیسے پتہ لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ پراشین بھارت اور سناتن دھرم کے رہیسیوں کے بارے میں جاننا نہ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد